نمشکار، ابھیشیک تیواری کے ساتھ بیہار پہ چرچہ اور بیہار پہ چرچہ تو ہم کر رہے ہیں لیکن بیہار کے اوپر چرچہ پورا دیش کر رہا ہے اس سے ابھیشیک جی یہ ہوا کیا ہے تمیل نادو میں جو بیہار کے مزدوروں کو لے کر اتنا سارا کچھ ہوا گھٹنا کرم چلا اور اس کے بعد ہمارے جیسے آپ کے جیسے ایک یوٹیوبر ہے منیش کشب جی انہیں اریسٹ کرانے جا رہی ہے بیہار سرکار تیرا پورے گھٹنا کرم سے اب گھٹ کرائیے درشکوں کو سر ابھی پہلے تو ہرش کے لائیو کے سبھی درشکوں کو ہرش کی بات کے سبھی درشکوں کو جائے سری رام پرنام بیہار ایک عدبھوت اسٹیٹ ہے دس لاکھ ایک ای بی پی کا ریپورٹ آیا ہے دو دن پہلے ای بی پی نیوز کا دس لاکھ مجدور صرف تمیل نادو میں کام کر رہے ہیں کوویڈ کے بعد یہ سنکھیا بے تہاشا بڑھی جو دلی اور مہراشت کی طرف مائیگریٹ ہوتے تھے وہ تمیل نادو کی طرف تمیل نادو میں بیہار کے لیبر تمیلین لیبر کے تلنا میں کم پرائس میں کام کرنے کو راضی ہو جاتے ہیں اب یہ ریپورٹ کیا ہے پہلے میں آپ کے درشکوں کو دکھاؤں اب پڑھ کے سناوں نہیں تو دلی کے بجائے تمیل نادو کیوں جا رہے ہیں کیا وہ نزدیک پڑھتا ہے وہاں سے دور پڑھتا ہے اس سے مطلب نہیں ہے لیکن کوویڈ میں جو سمسیہ آئی تھی ارویند کے جریوال اور اس سب کے سمیے جو لوگوں کو آنا جانا پڑا جس پرکار کی ہینڈلنگ ہوئی تھی ان مجدوروں کو انہیں بہت اس بات سے لگا کہ تمیل نادو جیادہ بہتر پلیس ہے ورکنگ کلچر کے لیے کیونکہ وہاں ورکنگ کلچر رہا بھی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن کوویڈ کا بھی پرباہو جیادہ نہیں تھا مجھے لگے اسی سمیے یہ مائیگریشن شروع ہوا ہوگا بلکل بلکل وہاں پہ کوویڈ کا پرباہو کم تھا لیکن ایک میجر ایشو کیا ہوا سر اب تمیل نادو میں جو آرین درویڈ پولٹیکس ہے درویڈین پولٹیکس ہے ہندی بھاسی کے اگینسٹ پولٹیکس ہے اس میں ایک نیا چیز چھوڑا کہ یہ باہر سے آ کر کے بھوجپوری والے بھوجپوری بولنے والے تمہارا روجگار چھین رہے یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات ای بی پی کی ریپورٹ کہہ رہی ہے میں پڑھ کے آپ کے درشکوں کو سناتا ہوں ای بی پی کی پوری یہ ریپورٹ ہے تمیلانڈیوں معاملے میں کئی بہاری مزدور یہ کہتے نظر آئے کہ وہ ہندی بولتے ہی پٹائی شروع کر دیتے ہیں ای بی پی کی یہ ریپورٹ ہے وہاں کے لوگ بہاری مزدوروں کی جگہ اسثانیے لوگوں کو روجگار میں ترجیح دینے کی بات کرتے ہیں میڈیا کے کئی مزدوروں نے بتایا میڈیا کو کئی مزدوروں نے بتایا کہ ہم سے پہلے اپنا آدھار کارٹ دکھانے کو کہا جاتا ہے یہ تو ویزا والی بات ہو گئی نا سر کی پہلے ہم کو ویزا دکھاؤ تم ہو کی نہیں یہاں کے آدھار کارٹ دکھانے کو کہا جاتا ہے پھر ہماری پٹائی شروع کر دی جاتی ہے مزدوروں نے یہ بھی کہا کہ جو وہاں کی بھاسا جانتا ہے اسے کچھ نہیں ہو رہا یعنی تمیلانڈو میں یہ چل رہا پیٹ کے ساتھ ساتھ بھاسا کی لڑائی ہے ہندی بھاسی اسرمیکوں کا دعویٰ ہے تمیلانڈو سے بھاگتے سمیہ ٹرینوں میں بھی ان کے ساتھ مار پیٹ کی جا رہی ہے اب سر یہ پوری ریپورٹ میں آپ کے درشکوں کو دکھاؤں یہ اے بی پی کی لمبی چوڑی ریپورٹ ہے تمیلانڈو کیوں بنا بیہاری مزدوروں کے لیے پریسانی والا راج دس لاکھ مزدور کے لیے کیسے دوسمن بن گئی بھوجپوری اچھا یہ لیکھی کا مسلمان ہے نازیا ناز آٹھ مارچ دوہزار تئیس لیکن منیش کا سچپے ایف آئی آر بہت پہلے ہو گئی ہے کس نام پہ کہ اس نے تمیلانڈو اور بیہار میں یہ کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے تمیلانڈو کے ڈی آئی جی نے کہا کہ یہ ساری باتیں کوری ہیں بکواس ہے گپ ہے اور چار یوٹیوبر پہ ایف آئی آر ہو گئے کیونکہ ان لوگوں نے بیہار کا وہ چال اور چریت دیکھیں نیتہ مجھے کبھی کبھی دکھ ہوتا ہے سار یا یقین نہیں ہوتا ہے کہ اس دیش میں ودیع پتی جیسے لوگ راجیند پسات جیسے لوگ چانک جیسے لوگ بیہار کے مٹی سے جن لیا آج کی راجنیتی کو دیکھ کے یقین نہیں ہوتا کون کرے گا سار جہاں سج کو فورس فولی اس طرح سے دبایا جا رہا ہے سپریس کیا جا رہا ہے اور یہ بات کریں گے کہ ابھی اگر ایڈی پہنچ جا مصابھارتی کے گھر میں تو کہیں گے باپ رے باپ ڈیموکریسی خطرے میں آ گیا ہے ڈیموکریسی is in danger آپ پترکار رہے ہیں سر یہ بتائیے اس مان لیجی ای بی پی کے نیوز کے ریپورٹ کے بیس پہ کیونکہ کئی مزدوروں نے کہا تو پترکاریتہ میں کیا ہوتا ہے یہی تو ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں ہوں بہو ہم وہی کہہ دیتے ہیں اسی کو تو پترکاریتہ بولتے ہیں لیکن بیہار میں منیش کسیپ والا معاملہ کیا تھا انہوں نے انہوں نے انہوں کا کیا پہلو رہا بیہار کے یوٹیوبر ہیں بیہار کے یوٹیوبر ہیں یہ پوری جب یہ بات اٹھی تو وہ تمیلاڈو چلے گئے کویم بٹور اور ترچی وہاں کے مزدور بھائیوں نے ان سے کیمرے پہ جو کہا ہوں بہو انہوں نے دکھا دیا اب انہوں نے یہ تو نہیں اب کیا ہے کہ اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آتما ہتیا نہیں ہوئی ہے ہتیا ہوئی ہے تو سر ایک اور ویڈیو چلا ہے پپو یادو کا ویڈیو ہے دو منٹ دو منٹ نہیں ہم لوگ تیس سیکنڈ ہی چلائیں گے مکھے باتیں جو ہوئی ہیں تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ بیہار میں یہ بھی نوٹنگ کی کیا چل رہا ہے یہ بیہار کے اب ویپکش کے نیتا کہہ لیجئے یا مول روپ سے مہا گھٹ بندھن ویرو دھی پورو سانسد ہیں پورو سانسد ہیں ان کی پتنی جو ہے رنجیتہ رنجن کانگریس سے سانسد ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں سننا ضروری اگلا سبتہ تمہیں لادوں میں ایک ایک گھر ایک ایک جگہ جاؤں گا جب تک آپ نیتاؤں کو ننگا نہیں کروں گا آپ چین سے نہیں بٹھیں اور یدی آپ ایسے کرتے رہیں گے تو میں ہر پترکار کے ساتھ خدا ہوں گا ہمت ہے تو ہم پر ہم کو آپ مروائیے اور ہم کو جیل مجھوائیے تو کانون کا دوسمن نہیں ہو سکتا اسی لیے کیس کرنا واپس بند کریے اور جائیے جہاں جہاں سے لوگ آ رہے ہیں گوپال گنج آپ کا ہے نا کل میں جا رہا جس ویجی جو آپ مہتیا کی بات آئی ہے نا ایک حاصلت کا لی ہے اس کے فوٹیج ہوں گے نا پہلا چیلنج میں کر رہا ہوں دوسرا آ رہا تو یہ پورا میٹر جو ہے ہر سر یہ بھی وہی اٹھا رہے ہیں جو ایک دم ہو بہو میٹر یہی اٹھایا ہے منیس کسیپ نے منیس کسیپ نے کہا کی اس پورے مدے پہ جانچ کرنے کے لیے ایک بھی پکش کے نیتا ایک ہائی کورٹ اور پکش ستہ پکش کے کچھ لوگوں کی یہ کمیٹی بنائی جیس سوطنتر کمیٹی جو جا کے رینڈم لی جانچ کرے اور اگر تب بھی مجھے گلت پایا جائے تو مجھے آپ فاسی پہ چڑھا دیں یہاں تک وہ لڑکا بول رہا ہے کانفیڈنٹ دیکھے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہوا ہے نہیں تو جب انہوں نے تو ویڈیو بنائی ہے کوئیم بٹور اور وہاں جا کے انہوں نے ریپورٹنگ کی اس میں مجھدوروں نے اس میں ان ویڈیوز میں کیا کہا ایسا کیا کہا انہوں نے آپ بیٹی ہی بتائی ہوگی جاہر بات میں جاہر سی بات ہے وہی باتیں بتائیے دیکھئے در گئی ہے سرکار کیسے پیتیس سال سے سماج واد کے نام پہ یہ جو ستہ میں بیٹھے ہیں لالو پرساد یادو اور نتیش کمار یہ پلائین چھوڑیے نہیں روک پائے یہ کیسے ایکسپلین کریں ابھی کسی بیہار کے نیتا کو برا لگ گیا تھا جب کسی نے کہا کہ بیہار لیبر ایکسپورٹ کرنے والا راج ہے صحیح کہا انہوں نے آپ بتاؤ نا آپ نے وہ فلم دیکھی دو بیگا جمین بلراج ثانی کی وہ کلکتہ گئے تھے رکسہ چلانے کے لیے پہلے لوگ کلکتہ جاتے تھے پھر ادھر ڈلی جانے لگے جب رازدانی ادھر بن گئی بریٹس پریڈ میں کلکتہ جاتے رہے اب آپ بتا رہے ہو کہ تمیلناڈو جانے لگے ہیں تو بیہار کا مزدور تو بشارہ سب جگہ یہی کام کر رہا ہے ہاں بلکل تمیلناڈو میں کر رہا ہے ہیدر آباد میں کر رہا ہے گومبے میں بہت ہیں بیار کے لیے گومبے میں کر رہا ہے کرناٹکہ میں کر رہا ہے وہ تو ہر ہی جگہ ہے دیکھئے چونکہ بیہار میں تو آپ نے کوئی انفرسٹرکچر بنایا نہیں کوئی آپ نے بیہار کے لیے ایسا اور سب سے یادہ تو لالو کے سمیہ میں ہوئے انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ میں ریل منتری تھا کہ میں اتنی ٹرینیں چلوا دوں کہ بیہار والوں کو یہاں نہیں میں اتنی ٹرین لگا لیں کہ یہ مزدوری کریں اور واپس چلا جائے بیہار میں وہی آ رہا ہوں دیکھیں لالو پرشاد یادو کہ سمیہ تین چار مول بھوت چیزیں ہوئی تھی جاتی یہ سنگھرس اور جب جاتی یہ سنگھرس ہوگا تو دونوں طرف کے جاتیوں کے لوگ مارے جائیں سورن برسیس OBC جو بھی رہا ہے پیستہ تو گریب ہے عام آدمی پیستہ ہے تو مارے گیا تو سب ہی لوگوں نے اپنے بال بچوں کو بچانے لئے پہلے باہر بھیجنا شروع کیا پڑھائی کے لئے بھی کیونکہ سکول کالج نہیں تھے اس کے بعد یہاں اب ہرانودیوگ دبا کے چلا ڈاکٹر انجینئر کا پھر پلائن ہوا کیونکہ آپ ہرانودیوگ سے بھی تو بچنا جروری ہے اس کے بعد جمین کب جانا مافیا گری یہ سب چلا مطلب آپ دیکھئے جو سماجوادی پارٹی کی جو سٹائل آف پولٹکس تھی وہی راجت کی پولٹکس ہے چونکہ آپ یوپی سے ہیں تو اتنا زیادہ آپ نے دیکھ رکھا سماجوادی پارٹی کو کہ آپ سمجھ پائیں گے لالو یادو کی انہی نیتیوں کے خلاف لیکن سر تب تک اس بیہار میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گا جب تک لائن آرڈر پہ کام نہیں اور لائن آرڈر پہ کہاں سے کام ہوگا یہ اتنے فلکچویٹ ہوتے ہیں کبھی بھاجپا کے ساتھ کبھی راجت کے ساتھ کبھی بھاجپا کے ساتھ کون بھروسہ کرے گا میں نے آپ ہی کہا تھا بیہار میں انویسٹرز کی میٹ چل رہی تھی میٹنگ چل رہی تھی اور وہاں سے پندرہ کلومیٹر دور منیر نام کا جگہ ہے وہاں پہ دو بالو مافیا کے بیچ میں دنہ دن فائرنگ ہو رہی تھی آٹھ لوگ مارے گا آپ نیوز دبالیں گے تو لوگوں کو نیوز پتا نہیں چلے گا پتا چلا انویسٹمنٹ نہیں آ آپ دیکھئے یو پی میں پنجاب میں بھی انویسٹمنٹ کے راجستان میں بھی انویسٹمنٹ کے بڑے ایڈ آرہے ہیں ہاں انویسٹ کرے گا اور کیوں کرے گا آج پتنا کا صبح کا اخبار ہے آپ خبریں پڑھیں گے تو آپ کو ڈر لے گا پتنا کی آبادی ماہ تک بیس لاکھ ہے سر اس بیس لاکھ کی آبادی میں صرف گاڑی ایک آدمی نے ریورس نہیں کیا تو اس کو گولی مار دی کرمینل کا نام یاد ہو ایک ہولی میں ایک آدمی رنگ نہیں لگوایا تو بھی اس کو گولی مار دی گئی اس طرح کی خبریں ڈراتی ہیں اور یہ سب رازدھانی میں ہو رہا ہے کوئی کنٹرول نہیں ہے پولیس کا تو پولیس اپنا فیلیر کہاں چھپا رہی ہے ابھی آپ کو خبریں درشک سنے تو جانے کی بیہار بیہار میں ہولی میں ڈی ج بجانے کو لے کر بیگو سرائے کی پولیس نے خوب سارے ڈی ج جب کی بھئی آپ گن گانوں پہ بین کر رہے آچھا تو مال لیا سپریم کورٹ کا وائس ڈی سی مل والا کچھ لوج نیموں کا سیدھے سیدھے روز لنگن کر رہے اور دن میں پانچ بار کر رہے سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن تو مندیر مسجد اور یہ جو سب گردو آرہے یہاں بستے اسی کو لے کے بنی ہیں بلکل لیکن وہ تو فالو نہیں ہو رہا ہے تو ہولی میں ڈی ج پتنا میں گولی باری ہتیا کانڈ ہو تھا وہاں پہ 20 سے 25 پولیس موجود تھے اب ایک ویڈیو ریلیز کیا ہے ABP نیوز نے یہ کوئی ہرش کی بات اب شکتی بار نہیں ABP نے ریلیز کیا کہ وہاں کا پولیس کہہ رہا ہے آپ مرڈر ہوگا آپ انتجار کر رہے آپ کو جب آپ مول میں جائیں گے DMK کی politics کے تو وہی تھا بھاسا اور سب کو لے کر بھی بات آج وہ بھالی بھوت ہو رہا ہے تیجسوی یادو مل کے آئے ہیں سٹالین سے تو کیسے اس خبر کو یہ ویڈمبنا یہ نہیں ہے سر آپ پھر بولیں گے کہ ویڈمبنا میرا پیٹن پیٹ دیے گئے ان کو انصاف بھی نہیں مل چاہی یہ پوری خبر بکوا جنہیں تاڑا گیا آج آرے نہیں وہ تاڑا وہ تاڑا یہ پھر تاڑنا بولتے ہیں ہماری طرف تو تاڑنا دیکھنے والے کو بولتے ہیں نہیں بیار کے بھاس ہم لوگ بچپت سے یہی بولتے ہیں کہاں تاڑ رامانوج جی آئے ہوئے ہیں یہاں پہ راج پال جی گئے ہوئے تھے وہاں پہ انہوں نے کہاں کہ اس بھرسٹ منتری کو میرے سامنے لے کے آئیے یا سسپنڈ کیجئے جو رام چریت مانس پہ ایک ساتھ کئی بلنڈر یہ کر چکے اور ایک بات تو میں جانتا رام یہ پورا منیش کسیب کا میں نے آپ کے درشکوں کے لئے بتایا کی کی منیش کے معاملے میں ف آئی آر ہوئی ہے ان کے خلاف ف آئی آر ہو گئی ہے لیکن منیش کسیب باہر گھوم رہا ہے ف آئی آرے نہ ہوئی ہے فاسی میں تو دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے بیان دیا ہے کہ میں گرفتاری دینے کے لئے تیار ہوں تو بیار سرکار ججک کیوں رہی ہے سر جیسے میں نے ای بی پی کا بھی ریپورٹ دکھایا ایسے کئی پترکاروں کے ریپورٹ ہے مجھے یہ لگ رہا کہ میڈیا اس بار نتیش کے قبضے سے باہر ہے وہاں ویجیابن وغیرہ دیئے نہیں ای بی پی بھی لکھ رہا ہے ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ نتیش کے سمر تن میں کوئی میڈیا اس سمیں نظر نہیں آرہ بی آرہ مجھے آئے گا کیسے سر ایک تو مانے نہ مانے سچ تک میڈیا ہی ہے میڈیا ہوس دوسرا اس پورے پرکرن میں فائی آر تو لیکن کوٹ میں تو جو چیچا لیدھر ہوگا کیونکہ مزدوروں کے بیان کے ادھار پر جو بھی بولا جا رہا ہم تو اپنے سے بول نہیں رہے مزدور نے بولا کہ ہمارے ساتھی کو مارا گیا ہمارے اس میں مارا گیا جیسے ای بی پی نے بھی کہا تو اس پہ تو کوٹ جب میں بات پہنچے گی تو کوٹ بیہار سرکار اور بیہار پولیس کو لٹرلی گالی ہی دے گا نا تو گرفتار تو کر لوگے اپ ایر ہوگے اب یہ پھس گئی ہے سرکار یہاں پہ اسے سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو وہ کیا کر رہی ہے کہ منیس کسیب تھوڑا بڑا ہے تو چلو دو چھوٹے چھوٹے اور یوٹیوبر نے بھوج پور جی لے آس پاس کے ان کو اٹھا مطلب یہ ہے کہ درانا ہے تاکہ اس مدھے پہ کوئی بات ہی نہ کرے اور آگے سے ویڈیو بھی نہ بنائے لیکن ایسا ہے نا تو آپ بات کرنے شروع اور نہ ڈھرانے سے جیسے کہ پپو یادو نے بولا ویپکش کے نیتا بھی تو ہیں پرشانت کسور کلی چار ٹیم بنا کے اسی مدھے پہ نکل رہا ہے پھر سے بولا اب اس مدھے کو چھوڑ نہیں سکتے نا اور اس میں جیسے کہ میں نے کہا وہ لیکھ بھی ایوی پی نیوز کی وہ مسلمان ہی تھی اس میں ایک اور بات ہے اس میں مسلمان بھی پیٹے گئے ہیں یادو ورگ سے بھی پیٹے گئے ہیں کرمی ورگ سے بھی ہوں کچھ کیونکہ لیبر کا وہ بیہار میں کوئی یہ نہیں ہے وہ لیبر پیٹے گئے ہیں نورث انڈیان یا بھوج پوری واسی اسی صاحب سے پیٹے گئے آپ بتائیے کہ سیمان چل کے بھی کئی لڑکے اس میں بھی کئی لڑکے یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے لیکن سرکار کیوں دباری ہم کو سمجھ نہیں آ تو یہ مدہ لیٹر آن جو ہے مجدور کو انصاف کا بھی بن مجدور ویروضی بھی ہوگئی اب یہ ٹیگ لائن بڑا خطرناک سر ہے اس کو راج نیت روپ سے سمجھ نا چاہیے کوئی سرکار اپنے اوپر یہ لائن نہیں لینا چاہے گی کسان ویروضی اور مجدور ویروضی یہ سنٹیمنٹ والا جو ہے نا اگر آپ کے اوپر یہ ٹھپا لگ گیا کہ آپ مجدور ویروضی ہیں تو آپ چناؤ نہیں جتیں ارون کیجری والا کو سارے بیاری چناؤ جتاتے تھے ارون کیجری والا کو نقصان ہوگا یہ جو بتا رہے ہو آپ تمیل لادو چلے گئے ہیں مجدور اور 10-20 لاکھ چلے گئے ہیں ادھر یوپی در سے کمی آتے بیار سے جاہے تر دلی میں آتے تو دلی میں ارون کیجری والا کا مین ووٹر بھی آ رہی ہے جو پانچ ہزار روپے کمار روپے کی بجلی پھر بہت بڑی بات ہے اور یہ جو سٹالین کر رہے ہیں سٹالین کی بھی کہانی وہی ہے سٹالین کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ یہ رہیں گے پھر یہ رہیں گے پانچ سال بعد یہ آدھار کارڈ بنوال لیں گے یہ ہی بات ہے تو بھائی آپ ایک طرف جب لالو یاد اور رابڑی دیوی مساء بھارتی تجسوی پہ چھاپے پڑھ تو آپ ڈیموکریسی کی ریٹ لگایا ہو ہے کہ بھائی ہاں بھپکش پہ دیکھئے ڈیموکریسی کا یہ ہو رہا ہے ہتیا ہو گئی ڈیموکریسی کی وہاں رہو لالا نیتیش کمار کا لالو والے ماملے پہ سی بی آئی والے پہ کچھ پتا نہیں لگا مجھے کوئی لالن سنگھ کا دیکھئے یوٹر سر یہ پورا جمین ویواد کا آپ کو یاد ہوگا کہ لالن سنگھ نے سب سے پہلے مددہ اٹھایا تھا مجھے 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 سرکار پہ سر تیرا ویپکشی نیتاؤں کے سائن ہونے تھے اس مددے پہ ایڈ کے بہانے وہ ویپکش کو ڈرانے کا پریاست کیا جا گیا سب ویپکشی نیتاؤں کے سائن ہو گیا اس میں نتیس کمار کا سائن گیا تھا اب سنیے کہہ رہے کہ ہم نے نگال کی اکائی کو بھنگ کر دیا نگال میں جدیو کا ایک ویدھائک جیتا اور اس نے سرکار میں سامل ہونے کی بات سارے سرکار میں سامل ہو گئے وہ ختم ہی سات لوگ بچت نسی پی والے انہوں نے بھی کہ دیا سرطنوار کو دم کی دی ہم تو جا رہے ہیں اگر تم نہیں جاؤ گے تو ہم تو پورا دل بدل کر لیں گے مجھے سی ٹی ایم سی میں چلے گئے تھے کانگریس والے میگالے میں بلکل تو یہ بیہار پہ ہولی ہمیشہ بڑی ہائلائٹڈ رہتی ہے اور بیہار پہ کیا ہوتا ہے کون کس کے ہولی ملین کرنے جا رہا ہے اس پہ لوگوں کی نظر رہتی ہے میڈیا کی بھی ہولی تو وہ میں ہوں ڈون والے گانے بجا کرتے تھے وہ بڑا ایک کومیڈی آئیٹم مل جایا کرتا تھا میڈیا کو وہ بھی نہیں مل رہا تو اس بار ہولی بنی ہے وی آر میں یا سیاپا چل رہا ہے ان کا سفکار جی ڈی اور جی ڈی اگر میں آپ کے درشکوں کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کے لئے سپیسلی یہ ریسرچ کر کے میں دیویندر چل تھاکور کے ساتھ ہولی ملن میں گئے ہیں باقی نا آر جی ڈی کا ہولی ملن ہوا نہ جی کا ہولی ملن بڑی انٹرسٹنگ سیاست کے گلی آر جس کو کہتے اس میں بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہو رہی جی کے آف میں تھا انہوں نے کئی لوگوں نے کہا کہ آپ کچھ بھی بولی اب بی جی پی آف 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 ہم لوگ دو آف مانتے یہ نہیں تھی لیکن RJD کے ساتھ ایسا نہیں RJD والے ہمیں ہین بھاؤ نا کہ ہی ساب سے ٹریٹ کر رہے ہیں RJD کے ساتھ وہ کنیکشن نہیں تو میں ایسے ہی سوال میں کاؤنٹر پوچھ لیا ہو سکتا ہے تم لوگ 17 سال بھاج پا کے ساتھ رہے ہو دو سال اور ادھر ہو گئے تو وہ بھی ایک ہوتا ہے بھولا کہ یہ تو بات ہے کہ 19 سال کا کنیکشن جو ہے نا ٹاپ لیبل پہ ٹوٹ گیا ہے لیکن ہمارا نہیں ٹوٹ ہمارے تو سمبند ہے جیسے آپ کے ساتھ آتے ہیں ہمارے تو سمبند رہتے ہیں یہ بات راج سارا ڈر کا کارن یہ ہے کیونکہ rcp سنگھ تو جائے گا نا سر اور وہ تو کھلا اوپر دینے والا ہے ابھی ایک جدیو کے ہی نیتا بڑی نیتری اس پہ ہم نے بات نہیں کی ہے مینا کماری بھوچپور میں وہ BJP جوائن کر لی وہ سانسد بھی نہیں ہے rk اب وہ BJP جوائن کر لی ہیں اس کے مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ پورا کیڑر بھی گیا ہے اسی پرکار سے ہر جگہ کے کئی کیڑر کھسکنے کے جو ڈر ہیں وہ ڈر نہ تو ادھر ہولی ملن کرنے دے رہے بیہار کی ہولی اس بار بہت بھی کی رہی جس حساب سے در سوچتے ہیں ویسا نہیں رہے چل نہیں رہے سر آپ نے کل میرے چینل پہ ایک بات بولی تھی کہ KCR کی بیٹی کا بھی جانت ہے منی سی سو دیا کی بیٹی کا بھی جانت ہے تو یہاں بھی سر کسی نہ کسی کو اس پورے ماملے میں اپنا بلی دان دی نا ہو اب یہ بلی دان ترم تو ٹھیک نہیں ہے لیکن اپنی بلی چڑھانی ہوگی یہ کہنا پڑے گا کیوں یہ پورا چھترپور فارم ہاؤس سے لے کر کہ اس معاملے میں ایڈی کی انٹری ہونے جاری ہے سر اور جب ایڈی کی انٹری ہوگی تو وہ سامنے بٹھا کے نہ پوچھے گی تو یا تو تجسوی سوی کر رابڑی دی بھی سوی کر رہے ہیں یا مسہ بھارتی یا ان کا پتی سوی کر رہے ہیں لیکن کسی کو جمہداری لینی ہوگی خالی نہیں جا سکتا یہ تیہ کر لیں یا آپس میں کسی جانا ہاں لیکن اسی وجہ سے جو آپ نے کہا تھا کہ کشمیر پہ پھلانا ڈھیم کانے پہ نہیں ہونے جانا ہے ویپکش کے میتاؤں کا کرپشن ورسس نریندر موڈی اب اس میں جنتہ تیہ کر لے گی کہ وہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے یا موڈی جی کے ساتھ کھڑی اور کا ریاکشن آ رہے ہیں اور یہ تیجس بھی بغیرہ یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں پرانے لوگوں کو بھی یاد کیا جا رہا ہوگا جو اس سمین کے ساتھ تھے کچھ پرانے آفیسر بغیرہ سولہ لوگوں کے نام ہے سولہ لوگوں کے نام ہے آفیسر تو نبھی جائیں گے ان کا کوئی سب سے پہلے تو میں ہی آیا تو وہی حالت ہے یہاں پہ کہ سب سے پہلے سب سے پہلے تو آپ ہی چلو اس گھوٹالے میں اور آپ explain کرو گی پورا معاملہ کیا ہے اس کے ہولی پھیکا رہا تیج پرطاب یادو کو سمجھ میں نہیں آرہا کیونکہ یہ پولیٹیکل ہی بول لیتے ہیں کچھ کچھ باتیں لیکن راجنیت روپ سی تیج پرطاب یادو تو پورا ہی مان چور ہے اسے تو بولنا نہیں ہے اب یہ سمویدن شیل معاملہ ہے اس میں بولنا بھی سوچ سمجھ کیونکہ گٹھ بندن کی سرکار چل رہی آپ کی فول فلیز سرکار نہیں چل رہی اگر فول فلیز RJD کی سرکار ہوتی تب تو بیہار میں اب تک بوال ہو چکا ہوتا لیکن ساتھ میں نتیش کمار والا پیج نتیش کمار پہ یہ دو داگ لگنے جا رہے ہیں کہ ایک تو وہ کرپٹ نیتاؤں کے ساتھ کھڑے ہیں دوسرا وہ مجدور بھی ہو دی اسی کو لے کر کہ اپیندر کشوہ نے ہولی کے دن جبر دست حملہ کی تم لادو سے لے کر ہر مددے پہ وہ بولے ان کو وائی سینی کی سورجح بھی مل گئی ہے پورے بیہار میں بھرمن کے لیے نکل چکے ہیں ان کو کوئی دکھت نہیں ہے ادھر پپوی یادو کا میں دکھا پپوی یادو بول رہے ہیں اس میں بی جے پی ہے ہی نہیں کہ پلان یہ دیکھ ہے پرشاند کی سور نے چار ٹی میں بنائی ہے سر تم لادو والے اشتر وہ بھی پرشاند کی سور جانے والا ہے یعنی آپ یہ بھی نہیں بول سکتے کہ سامنت وادی کمینل پھلانا ڈھمکانا ویچار دھارا کے لوگ ہم کو پریسان کر سارے لوکل آپ کے اپوننٹ سین پورا تو اب یہ سرکار فسی فسی سی لگ رہی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لوگ ٹیش میں بیان باجی کر رہے تھے کہ ہولی کے بعد تیجسوی یاد مکھے منتری بن جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ سارے نیتا گائب تیجسوی نے ایسا لگتا کہ پیشلے دنوں بیان دے دیا کہ اس کا کوئی مددہ ہی نہیں ہے چیف منسٹر والا مجھے لگتا ہے تیجسوی نے بھی سمجھ لیا ہے کہ دوزار چوبیس تک تو کچھ نہیں ہونے والا پہلے تو بچا لو اپنا کسی طرح اور اوپر سے پھر للللن سنگھ کا بیان آگیا تھا کہ کس نے کہ یہ مددہ بیان آگیا تھا تو اگگلے اپیسوڈ کے اور آج کے بیچ میں بتائیے بیحار میں کیا گاتیو دیا آپ کو سمبھال نظر آرہی اب سر یہ تم exactamente تمیلاڈو والا مدہ بہت کرم ہو رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تمیلاڈو سے جو بیہاری مجدور چل کے آئے ہیں آنے والے سمیہ میں جیسا کہ پپو یادو نے بھی کہا ارریہ گوپالگنج سیوان بکسر بھوجپور یہاں جو مجدور پہنچے ہیں ہولی کے بعد جب ان کے سٹیٹمنٹس یہ نیتا لینے چالو کریں گے تو یہ پورا مجدور ویروڈھی جو نیترٹو ہے اس مدہ پہ بیہار کی پولٹکس اب آگے جانے والی ہے اور یہ مدہ سر ابھی بیہار کا جو میڈیا ہے اخبار ہیں بھاسکر ہیں جاگرن ہیں ہندوستان ہیں یہ اس مدہ کی ریپورٹنگ کس طرح سے کر رہے ہیں یہ بتائیے مجھے سب سے پہلے خبار اس مدہ پہ سر بھاسکر نے ہی چھاپی تھی کسی اور اخبار نے نہیں چھاپی تھی جو ویڈیو وائرل ہوئے تھے اس کے بعد سب سے پہلے بھاسکر نے چھاپا تھا پھر دینک جاگرن نے چھاپا تھا اس مدہ پہ منیش کسی یوٹیوبر جو بیہار کے ہیں یہ تو بہت باد میں آئے بیچارے یہ لیکن ان میں سے کسی پہ فائی آر نہیں ہوئے ہیں سر نہیں ان پہ ان پہ کر کے مریں گے یہ تو یہی تو بات نہیں ہے تو بھاسکر پہ آپ کرنی پا رہے ہیں آپ دینک جاگرن پہ کرنی پا رہے ہیں ایک چھوٹے یوٹیوبر پہ آپ نے کر کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ مدہ دب جائے گا یہ جو بچکانہ حرکت ہے یہ بیہار کی ہی سرکار کر سکتی ہے بیہار کی ہی پولیس کر سکتی ہے لیکن پولیس پرساسن کو سمجھنا چاہیے کہ ستہ پرماننٹ نہیں ہوتا یہ جو پولیس والے کر رہے ہیں ستہ جس دن بدلی اس کے بعد ان کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریونج لے لیں گے لیکن سرکار جو ہیں وہ اس کی درشتی بدلتی ہے الگ الگ سرکار کی وہ پولیس والے بھی بدل جاتے ہیں وہ رات و رات بدل جاتے ہیں پولیس والے یہ سب سے بڑا ادھاران اتر پر دیس ہے جب اخیلیش کی سرکار گئی یوگی نے سپت گرینڈ بھی نہیں کی تھی انہوں نے جو ایدھر میرٹ میں اور ایدھر جتنے بھی یہ چوری کی گاڑیاں بکتی تھی سارے سب کو اپنے آپ ہی پیلنا شروع کر گیا تھا مجنو پکڑو بھیان یہ ست پولیس والے بہت پیج ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کس مائنڈ سیٹ کارا ہے جب مایواتی کی سرکار بنی تھی تو ترنت کاسی رام آواز کی فائلیں جو ہے وہ سی ڈیو اور ان سب دپارٹمنٹ میں نکل جاتی تھی رات و رات کے بھائی سب سے پہلے یہی ریپورٹ مانگے گی مایواتی کے کاسی رام آواز کی کا اسٹیٹس ہے یہ تو سب دیکاری اور پرشاسنک لوگ تو ان کا بدلنے میں دیر نہیں لگتی اور یہ حقیقت بات ہے کہ جس طریقے سے آپ انہیں چلانا چاہتے ہیں یہ اسی طریقے سے چلتے ہیں یہ ٹھیک ہے سر لیکن نیالے میں تو معاملہ پہنچے گا نا یہ سچ تک والا تب آپ کہا جائیں گے نہیں ہمارا مورل سپورٹ پورا منیش کسیب کے ساتھ رہے گا اور آپ بھی وہاں پہ اپنے طرف سے لوگوں کو پترکاروں کو جاگروک کیجئے اور ویڈیو کے مادیم سے اپنے سوشل میڈیا کے مادیم سے جاگروک کیجئے ویسے اب مجھے ایسا لگ رہا ہے منیش کسیب کی گرفتاری کرنے کی ہمت کریں گے نہیں ہے مجھے نہیں لگا نسند نسند مجھے بھی لگ اس طرح سے باقی میڈیا بھی اور آپ نے بتایا باقی میڈیا بھی اس پر خبریں چھاپ رہا ہے ای بی پی کا پہلے چھاپا ہے ای بی پی کا تو میں نے دکھا ہی دیا اسکرین پر تو وہ اگر وہ کریں گے تو وہ اس منیش کسیب کا فائدہ کر لیں گے اور اپنے آپ کا نقصان کر لیں گے یہ معاملہ پھر اتنا آئی لیٹڈ ہو جائے گا کہ پھر سارا میڈیا جو ہے ایک طرف ہو جائے گا آپ کے اگنست ہو جائے گا اچھا منیش کسیب کے بارے میں انٹریسٹنگ ایک بات بتاتا ہوں ہاں منیش کسیب چھناو لڑ چکا ہے آہ منیش کسیب کا چینل دکھائیے جرح ہمارے درشکوں کو سچ اپنے درشکوں سے بھی اپیل کریں گے کہ آپ سب لوگ سوشل میڈیا پر ان پر سمرتن کریں اور یہ پورا نیوز ٹھیک ہے یہ پورا نیوز ہے تمیلاڈو ریلوے سٹیشن پر دیکھئے کیسے بیہاری مزدوروں کا ٹرین چھوٹ گیا یہ سارا چیز جو ہے وہ سب دکھایا تھا اس نے گف آئی آر پویادوں نے سپورٹ کیا ہے اس کو یہ تمام چیزیں ہیں اور سچ تک نیوز چینل ہے اس کا لیکن کہنے کا یہ مطلب ہے سر کی اب اس میں دو چیز ہے بیہار پولیس ٹریکٹ محسوس کرے گی کیونکہ اب ایویڈنس جیسے اب ای بی پی نے لکھا ہے تو ای بی پی کے خلاف ای ف آئی آر کیجئے نا ای بی پی والے پھر آئیں گے پھر آپ کو کوٹ میں گھسیٹیں گے اور جو چھچھال لے در ہو کا اس کے بعد آپ دیکھئے کیا ہوتا ہے چلیے بنی رہے گی نجر آپ بنائے رکھئے نجر منیش کشب لیتیش کمار سپے ملکات ہوتی ہے اگلے شو میں آپ سے نمشکار جائے شریرہ